سلام علیکم ایوریون میرے کے سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے نیو ٹاپک لے کے آئے ہوں بلاڈ وائلز بلاڈ وائلز کس لئے استعمال ہوتی ہے اس میں کون سی بلاڈ وائلز کس ٹیسٹ کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس میں آج آج کے ٹاپک میں ہم یہ سیکھیں گے سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں ادھر چارٹ کی طرف یہ ہمارے پاس وائلز ہیں یہ ان کے کلرز ہیں اور ان کے نام ہیں آگے اس میں کون سا انٹی گوگلنٹ شامل ہوا ہے وہ آگے والی لائنز میں اور آخر میں اس کے استعمال ہیں کون سی وائلز کس لئے استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے آ جاتی ہیں ہمارے پاس بلاڈ کلچر بوٹل یہ ہمارے پاس بلاڈ کلچر بوٹل ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہیں اس میں جو انٹی گوگلنٹ ہوتا ہے وہ سوڈیم پولی اینا تھول سلفونیٹ انٹی گوگلنٹ اینڈ گروت میڈیا فار مایکرو آرگنزم وہ شامل ہوتا ہے یہ دو بوٹل ہوتی ہیں اس میں ایک ایروبک ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے اینڈ ایروبک نیکس ہمارے پاس ہے لائٹ بلیو ٹیوب یہ ہمارے پاس لائٹ بلیو ٹیوب ہے اس کو سوڈیم سائٹریٹ ٹیوب بھی کہتے ہیں اس میں جو انٹی گوگلنٹ استعمال ہوتا ہے وہ سوڈیم سائٹریٹ ہوتا ہے وہ 3.2% کی نسبت سے ہوتا ہے اس کو کس لئے استعمال کرتے ہیں کوگلیشن ٹیسٹ کے لئے پی ٹی ای پی ٹی ٹی آئی این ایر کے لئے نیکس ہمارے پاس وائل ہے ریڈ یہ ہمارے پاس ریڈ وائل ہے اس کو ریڈ اور پلین وائل بھی کہتے ہیں اس میں کوئی انٹی گوگلنٹ مجود نہیں ہوتا اس کو امینو لوجیکل سیرو لوجیکل اگزامینیشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نیکس ہمارے پاس وائل ہے گولڈ یہ ہمارے پاس گولڈ وائل ہے اس کو ہم سیرم سپریٹ ٹیوب بھی کہتے ہیں اس میں جو اڈیٹی ہوتا ہے وہ سیرم سپریٹنگ جیل اینڈ کلوڈ ایکٹیویٹر اور اس کو جو آل بائیو کمیسٹری ٹیسٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس وائل ہے لائٹ گرین یہ ہمارے پاس لائٹ گرین ٹیوب ہے اس کو ہیپرین ٹیوب بھی کہتے ہیں اس میں جو اڈیٹی ہوتا ہے وہ سوڈیم ہائپرین اور لیتھیم ہائپرین ہوتا ہے وہ اس کو پریوینٹ کلوٹھنگ کروموسوم ٹیسٹنگ ایچ ایل ای ٹائپنگ ایمونیا لیکٹی ٹیسٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہماری نیکسٹ وائل آگئی پرپر آلیونڈر وائل اس میں ایڈیٹی اے انٹی کوگلنٹ ہوتا ہے اس کو ایڈیٹی اے وائل بھی کہتے ہیں جو اڈیٹی ہوتا ہے وہ ایتھائین ٹائین ڈائیامائن ڈیٹرائیسٹک ایسٹڈ ایڈیٹی اے انٹی کوگلنٹ شامل ہوتا ہے اس کو ہم کس کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس رہی پرپر آلیونڈر اس کو ہمٹالوجیکل اگزامینیشن لائک کمپلیٹ ہیموگرام اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس وائل آگئی پینک یہ بھی سیم ہوتی ہیں جیسے پرپر لیونڈر وائل کی طرح اس میں بھی اڈیٹی شامل ہوتا ہے اس میں بھی سیم ٹیسٹ سیم وہی ٹیسٹس نیکسٹ ہمارے پاس آگئی گری یہ ہمارے پاس گری وائل ہے اس میں سوڈیوم فالورائیڈ ہوتا ہے اس کو سوڈیوم فالورائیڈ وائل بھی کہتے ہیں اس میں جو اڈیٹی ہوتا ہے سوڈیوم فالورائیڈ ہوتا ہے اور پوٹاشیم اوگزالیٹ ہوتا ہے اس کو گلوکوز لیکٹروز ٹیسٹ کے لئے استعمال دے رہتا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ لگی ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ